بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور دیکھیں کتنی مزے مزے کی جو ہے نا وہ حلوہ پوری جو ہے آپ کو دکھ رہی ہوگی تو ویکنڈ ہی تھا اور ہزبن جو ہے وہ لے کر آگے تھے حلوہ پوری اور جب ہم نے ناشتہ کر لیا اس کے بعد بچے جو ہے وہ بیٹ گئے ہیں پڑھنے کے لیے اپنا کیونکہ پیپرز جو ہے وہ چل رہے ہیں بچوں کے اور عبد الرحمن کا جو ہے وہ میٹس کا پیپر تھا تو عبد الرحمن جو ہے وہ آن لائن ٹیوشن کی کلاس لے رہا ہے اپنے سر سے اور اس کی تیاری کر رہا ہے اور ماہ اور افراہ انہوں نے بھی اپنے تیاری کر لی تھی تو اب میں آگئی ہوں باہر سہن میں کیونکہ جو ہے نا کافی جو ہے گندہ ہو چکا تھا سہن تو میں ابھی بس جو بچوں کے جھولے ہیں وہ بھی واش کر لوں گی اس کے علاوہ جو گراس ہے وہ بھی بہت گندی ہو گئی تھی کیونکہ جو ڈسٹ ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ رہتی ہے تو گھر کے اندر تک بھی اتنی زیادہ ڈسٹ آتی ہے کہ صفائی باربر کرنی پڑتی ہے تو یہاں کا جو ویدر ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم ہاٹ ہے اور پورا سال ہی بہت زیادہ گرمی رہتی ہے لیکن اب جو ہے نا موسم بہت اچھا ہو گیا ہے تو اب جو ہے دل کرتا ہے کہ تھوڑا باہر بیٹھیں اور بچے جو ہیں وہ جھولے وغیرہ بھی لیتے ہیں کبھی کبھار کیونکہ جو موسم ہے وہ اچھا ہو چکا ہے یعنی کہ باہر بیٹھنے والا تو انشاءاللہ تلہ آگے چل کے باربیکیو وغیرہ بھی کریں گے تو اب میں کرسیاں اور سٹولز وغیرہ بھی صاف کر لوں گی کیونکہ یہ بھی باہر ہی رہتے ہیں اور یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں آکے باقی پورا سال تو میری بلکل بھی حمد نہیں ہوتی کہ یہاں پہ آکے اس کو واش کیا جائے کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ سفوکیشن ہوتی ہے اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ہوا بلکل بھی نہیں چلتی اتنی زیادہ جو ہے نا ایکسٹریم ہارٹ ویدر ہوتا ہے تو بلکل حمد نہیں ہوتی کہ باہر آکے جو ہے نا بیٹھا جائے یا صفائی کی جائے لیکن یہ ہے کہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ بیٹھتے بھی ہیں اور چائے وغیرہ بھی پیتے ہیں اس کے علاوہ باربیکیوز وغیرہ بھی کرتے ہیں تو سہین الحمدللہ بہت اچھا رہتا ہے تو یہ ایریا جو ہے صاف ہو گیا تھا اب میں نے جو ہے نا وہ سکوٹی اور سائیکل بھی جو ہے وہ واش کر لی ہے عبد الرحمن کی کیونکہ یہ بھی وہ یوز کرتا ہے اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ دسٹ ہو جاتی ہے تو دسٹ جو ہے نا وہ بچوں کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہے تو میں یہ بھی واش کر لوں گی اور اس کے بعد جہاں وہ کھانے کا وقت ہو گیا تھا اور کھانے میں جو ہے وہ کراچی گرل کی بریانی ہیں جس کے ریویوز آلریڈی میں کافی بار بتا چکی ہوں کہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بلکل گھر جیسا اس کا ٹیسٹ ہے تو ہماری یہ بہت ہی موسٹ فیوریٹ ہے اور ہم سارے ہی گھر والے بہت شوق سے یہ بریانی کھاتے ہیں بریانی کے ساتھ یہ لوگ جو ہے نا وہ رائتہ اور سلاعت دونوں دیتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے مجھے جو ہے نا پرسنلی سیلڈ بہت پسند ہے اس کے علاوہ تو میرا بلکل بھی کھانے کا دل نہیں کرتا کچھ بھی تو وہ موسٹ ہے میرے لیے تو بس کھانا ہم نے کھا لیا تھا اور ہم نکل گئے ہیں دیکھنے کے لیے نیو انسٹالیشن جو کہ کی گئی ہیں زبارہ کی طرف یعنی کافی دور ہے شمال کا ایریا جہاں پہ آرٹ کے کچھ پیسز لگائے گئے ہیں illusion of perfect circle mirror لگائے گئے ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور راستے میں جو ہے ہمیں دیکھیں کیا ملا ہمیں بارش ملی اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم اس دن جو ہے وہ چلے گئے تھے ہمارا یہ جو decision تھا یہ بہت اچھا تھا کیونکہ یہاں پہ دوہا میں تو بالکل بھی بارش نہیں ہوتی ہاں شمال میں اور شہانیا کی طرف یا پھر خور کی طرف اکثر ہو جاتی ہے یعنی دور دور جو ایریاز ہیں دوہا سٹی سے تو وہاں پہ تو اکثر ہو جاتی ہے لیکن ہمیں دوہا والوں کو بالکل بھی بارش نہیں ملتی تو ہم جو ہے وہ گئے تھے اس طرف کو تو کافی ساری بارش ہوئی تھی کیونکہ پانی کے کھڑے ہونے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کافی زیادہ بارش ہو چکی ہے پہلے اور یہ روڈز پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پانی ہے تو بہت ہی اچھا ہمیں الحمدللہ ویدر مل گیا تھا اور ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اللہ کا بہت شکر ادا کیا تو اب سنسیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہونے والا ہے اور جو سورج ہے وہ کتنا پیارا لگ رہا ہے بادلوں کے نیچے سے نکلتا ہوا تو پانی کے جو صورتحالے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراؤن میں کتنا زیادہ جمع ہوا ہوا ہے تو یہاں پہ کافی ساری گاڑیاں بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی جو کہ روڈ کے سائٹ پہ جو ہے وہ کھڑی کر کے اپنی گاڑیاں اور یہاں پہ پکچر وغیرہ بھی کھینچ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ بارش جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے یہاں پہ باقاعدہ نمازیں بھی پڑی جاتی ہیں جو ہے نا بارش کے لیے کہ یہاں پہ بارش ہو جائے اتنی مشکل سے یہاں پہ بارش ہوتی ہے لاسٹ ایر بھی بارش نہیں ہوئی تھی اور اس سال جو ہے وہ یہ تھوڑی بہت دیکھنے کو ملی ہے ادروائز جو ہے وہ بارشیں بلکل بھی نہیں ہوتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کچھ ایریاز جو ہے وہاں پہ برسات ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں دوہا سٹی سے جب ہم نکلے تھے تو یہاں پہ بلکل بھی بارش کا نام و نشان نہیں تھا بلکہ اتنی زیادہ ہیٹ اور گرمی تھی اور جب ہم شمال پہنچے تو وہاں پہ کچھ ایریاز تھے جہاں سے ہم گزرے تو وہاں پہ جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی اور اس کے بعد جب ہم یہاں زبارہ کی طرف پہنچے جہاں پہ یہ آرٹ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی جو موسم ہے وہ بلکل ایسا تھا جیسے دوہا کا یعنی بلکل ایکسٹریم گرم اور بلکل ڈرائ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اب ہم یہاں پہ دیکھیں پہنچ چکے ہیں پارکنگ جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑی سی دور کرنی پڑتی ہے اس کے بعد پارک کر کے تو پیدل کا راستہ ہے یعنی یہاں سے اب آپ کو دیکھ رہا ہوگا وہ جو سرکل دور سے نظر آ رہے ہیں ہم وہاں تک جو ہے وہ پیدل گئے تھے چل کے بلا شبہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ آرٹ یہاں پہ انسٹرال کیا گیا ہے تو ہم نے یہاں پہ بہت ہی پیاری پیاری سی پکچرز اور ویڈیوز وغیرہ بنائی تو اس کے بعد ہمیں جانا تھا راشن لینے کے لیے گروسری کے لیے جو ہم کرتے ہیں ویکلی گروسری تو اس کے لیے بس ہم نکل گئے تھے راستے سے جو ہے وہ کرک مکانی سے ہم نے جو ہے وہ چائے لے لی تھی میں نے زافرانی چائے لے لی تھی اور ہزبنڈ نے جو ہے وہ اپنے لیے کعوہ لے لیا تھا منٹ والا جو ہوتا ہے وہ اور بچوں نے جو ہے اپنے لیے فرائز لے لیے تھے اور اس کے بعد ہم چلے گئے تھے خور کے لولو یہ خور مال ہے جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ قریب ہی ہے زبارہ سے جہاں ہم گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ راستے سے یہیں سے ہوتے ہوئے راشن لیتے ہوئے تو گھر چلے جائیں گے اور ہم یہاں پہنچ چکے ہیں ابھی اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کتنا پیارہ انہوں نے جہاں وہ سجایا ہوا ہے تو گروسری ہم نے کر لی تھی لیکن میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ لولو جو ہے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے لولو کی گروسری تو بس وہی سب چیزیں جو نارملی لینی ہوتی ہے تو وہی ہم نے لے لی تھی اس کے بعد جو ٹرولی ہے وہ ڈیپوزٹ کرا دی تھی اور پھر ہم آ گئے تھے اوپر فوڈ کوٹ میں کھانا کھانے کے لیے کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو بچوں نے تو آپ کو پتہ ہے اپنی میلز ہی لینی ہوتی ہے ہمیشہ چاہے آپ ان کے سامنے کتنے بھی آپشنز رکھ دیں تو میکڈالنڈ کی جو میل ہیں ان کو بہت پسند آتی ہے تو جو ٹوائز ہیں آج کل وہ نکل بھی ورلڈ کپ سے ریلیٹڈ رہے ہیں تو یہ مہا کا ہیڈ بینڈ نکلا ہے جو کہ بہت ہی پیارا تھا اور افرا کی کیرنگ نکلی تھی یہ بھی بہت اچھی تھی تو دونوں میں جو ہے وہ فوٹبالز تھی اور عبد الرحمان جو ہے اس کے لیے برگر لے لیا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا وہ لے لیا تھا مسالہ دوسا جو کہ میں بھی آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی جو بہت ہی بڑے سائز کا تھا ہم سے تو بلکل بھی کھایا نہیں گیا لیکن چونکہ ہمیں یہ والی میل نہیں کھانی تھی تو ہم نے مسالہ دوسا لے لیا تھا میں نے اور ہزبنڈ نے جس کے اندر جو ہے وہ آلو کی سٹفنگ ہوتی ہے آلو کے مسالے کی اور ساتھ میں جو ہے نا وہ چٹنیاں وغیرہ دی جاتی ہیں کھوپرے کی اور ڈیفرنٹ طریقے کی یہ دیکھیں یہ ہے چٹنیاں اس کے ساتھ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی سی پوری ہے اسے دیکھ کر مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے سائز کی پوری میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تو یہ جو ہے وہ سروانب بھون کے نام سے یہاں پہ ریسٹورانٹ ہے انڈین تو ہم نے یہاں سے کھانا کھا لیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ہم گھر چلے گئے تھے راشن لے کے توٹی پوٹی بھالی کھانا ہے مجھے ٹوٹی پنچ کھانا ہے تو گھر آتے ساتھ ہی بچے جو ہے وہ اپنی ڈسٹریبیوشن کرنے بیٹھ گئے تھے کہ ہم نے کونسی آئس لولی کیا فلیور کی لینی ہے کس کے حصے میں کتنی آنی ہے تو یہاں پہ وہی سب چل رہا تھا اور یہ دیکھئے یہ افرا کی جو جیکٹ ہے میں کافی عرصے سے تلاش کر رہی تھی دونوں کی افرا اور مہا کی تو افرا کی مل گئی الحمدللہ اور یہ ہمیں سینٹر پوائنٹ سے آن لائن مل گئی تھی تو ہم نے ڈیلیور کروالی تھی گھر پہ اس کا جو سٹف ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اس کے علاوہ مہا جو ہے اس کی جیکٹ بس اب رہ گئی ہے اور یہ والی مجھے اتنی اچھی لگی جیکٹ تو اگر یہ دو ملتی ہی تو ہم اس کی بھی ناپکی لے لیتے لیکن اس کی جو ایج ہے اس حساب سے وہ نہیں تھی جیکٹ تو بس ہم نے ایک ہی پھر بائے کی تو یہ ہم نے سیل میں ہی بائے کی ہے اور آج کل سیلز بغیرہ بھی لگی ہوئی تھی تو اس میں مہا کے ناپکی نہیں ملی لیکن انشاءاللہ ہم سرچ کر رہے ہیں جیسی ہمیں ملے گی تو مہا کی بھی انشاءاللہ لے لیں گے اور ساتھ ہی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ گلاسز میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ہزبنڈ کی گلاسز بھی آ گئے ہیں بن کے جو مال آف قطر سے ہم نے بننے کے لئے دیئے تھے تو بس یہی تک تھی میری آج کی شیئرنگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں اپنے دعا میں ضرور یاد رکھے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی فی امان اللہ